اسلام علیکم اور آج بڑا ہی خاص یوٹیوب کا یہ وی لاغ تو نہیں اس کو ہم انٹریو کہیں گے اور جو میرے ساتھ شخصیت بیٹھی ہیں ان کی بڑی مہرمانی ہے کہ وہ میرے گھر تشریف لائے اور میرے بڑے اسرار پر وہ گھر پر آئے ہیں اور آج ان سے گفتگو کرنے کا ایک بہانہ ہم نے تلاش کیا ہے جسٹس محضول جسٹس شاکت عزیز صدیقی صاحب ہمارے سامنے موجود ہیں اور ان کے حوالے سے آپ بہت کچھ جانتے ہیں کچھ گفتگو جو آپ جانتے ہیں وہ غلط فہمیوں پر مبنی ہے کچھ گفتگو جو آپ تک پہنچی اس میں شاید حقیقت ہو تو آج میں نے سوچا کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے ان کی تعلیم کے حوالے سے یا جو دوسرے جن حوالوں کے ایک کانٹروورسی ڈیویلپ ہوئی وہ ساری چیزیں بھی آج کے انٹریو میں ہم ڈسکس کریں گے اور تفصیل سے یہ نشست کریں گے اور ان سے بات کریں گے سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے گھر تشریف لائیں میرے لیے اس سے زیادہ عزت کی بات کیا ہو سکتی اچھا سر ابتدا سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آہ تھوڑا سا ہمیں اپنے فیملی کے حوالے سے ابتدائی تعلیم کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا بتائیں کیونکہ یہ میری بڑی خواہش تھی کہ یہ آپ کا انٹریو پاکستان کے آہ کسی بڑے چینل پر ہو لیکن شومی ایک رسمت اسے کہتے ہیں کہ وہ بڑا چینل تو نہیں دکھا سکتا تو آپ کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا ابتدائی زندگی کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ امار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انفیکٹ کے عزت بخشی کہ میں یہاں پہ آؤں اور میرے لیے ایک بہت بڑی اٹریکشن آپ کی ذات کے علاوہ آپ کے گھر کے علاوہ آپ کے والدے محترم کی تھی جن کو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ان کو فالو کرتے آ رہے ہیں اور ظاہر ہے آہ جب آپ کسی ایسے بزرگ سے آہ ملتے ہیں تو آپ اس بزرگ کے جو ہوتے ہیں ان کی ایج گروپ میں نہیں جاتے بلکہ وہ بزرگ آپ کے اس میں آ جاتے ہیں اس لیے بہت ہی اچھا لگا آپ کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ان سے ملاقات کا موقع فرام کیا آہ میرا خاندان جی ہم لوگ قریشی صدیقی ہیں اور ہمارا شجرہ نصر برہ راست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملتا ہے آج سے کوئی چھ سات سو سال پہلے ہمارا خاندان جو ہے وہ حجاز سے یہاں پہ آیا اور بنیادی طور پر ہمارے خاندان کی جو ذمہ داری تھی وہ پورے علاقے میں پھیل کے دین کی تعلیم کو پھیلانا تھا پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہمارے خاندان دین اور دنیاوی دونوں تعلیموں میں ماشاءاللہ ایک بہت بڑا نام بنا ہمارا خاندان کا اور میرے دادا جان جو تھے وہ سکول کے ہیڈ ماسٹر تھے میرے چچا جان برگیڈیر انائت اور امان صدیقی وہ ملٹری کالج جیلم کے کمانٹ رہے برن ہال سکول کے پرنسیپل رہے اسی طرح ہمارے خاندان کی جو خواتین ہیں وہ بھی آہ اس میں تدریس کے شعبے سے وابستہ رہیں اور میں بڑے فخر سے یہ بات بتاتا ہوں کہ میری والدہ محترمہ بھی آہ سکول ٹیچر تھی اور وہ گاؤں کے جس حصے میں رہتی تھی اس کو انہوں نے سکول میں کنورٹ کر دیا تھا کیونکہ آہ وہاں پہ سکول کی امارت دستیاب نہیں تھی میں یہ میں نے آہ میٹرک کیا ہے جی آہ سی بی ٹیکنیکل ہائی سکول تارکہ باد سے جس کو آہ آپ آہ للکرتی کہتے ہیں اور جو اب سی بی کی بجائے وہ فیڈر گورمنٹ کا ہو گیا ہے سکول میں آہ میں نے بی اے کیا آہ گورڈن کالج راولپنڈی سے سبجیکس کون سے تھے سرے میرے آہ بی اے میں میں نے آہ پولٹیکل سائنس اکنومکس ہسٹری وغیرہ یہ سبجیکس تھے میرے پھر میں نے آہ پنجال یونیورسٹی میں سے پہلے میں نے ایم بی اے کیا اور پھر میں اپنی والدہ محترمہ کیے اسرار پر میں نے اپنی الیل بی کی تعلیم مکمل کی تو والدہ کیوں اسرار کرتی تھی الیل بی پر ہمارے خاندان میں کوئی وکیل نہیں تھا اور نائنٹی پرسنٹ جو ہمارے خاندان کے مرد اور خواتین تھیں وہ تعلیم کے شعبے کی طرف ہی جاتی تھی اور الحمدللہ ہمارے خاندان نے بہت بڑے بڑے تعلیم کو آراستہ کرنے والی شخصیات پیدا کی تو میں خود نہیں وکیل بننا چاہتا تھا میں آپ کونس لی یہ بتا رہا ہوں تو لیکن میں نے زندگی میں اپنی والدہ کی خواہش کو ہمیشہ ان کے حکم کا درجہ دیا تو اس لیے میں نے کہا جی اگر آپ یہ چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے میں وقالت میں آ گیا اور آپ حیران ہوں گے کہ میں ابتدائی چار پانچ ماہ وقالت میں اتنا شاہی تھا کہ اگر میرا کوئی جاننے والا سامنے سے آ رہا ہوتا تو میں اس کو دیکھ کر چھپ جائے کرتا تھا کہ یہ یہ نہ دیکھے کہ میں نے یہ کالا کوٹ پینا ہوا ہے اور میں کچیری میں اس طرح گھوم پھر رہا ہوں اور اب نوبت یہاں آگئی ہے کہ اب جو سامنے والا ہے وہ چھپ جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنی والدہ کی دعاوں سے اپنے والد صاحب کی محبت سے ان کا بڑا مجھے تعاون تھا بڑی محنت کی میں اور میں یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر کسی بھی دوسرے نامور وکیل صاحب نے جو سفر تیس سال میں تیہ کیا میں نے وہ سفر جو ہے وہ بیس سال میں تیہ کیا میں ڈسٹرک بار ایسوسیشن کا میں سیکریٹری منتخب ہوا پھر دوزار دس میں میں آہ دوزار دس کے آہ گیارہ میں آہ ہائی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن راول پنڈی بینچ کا میں صدر منتخب ہوا اور پھر مجھے افتخار چودری صاحب نے آہ کہ ہم تمہیں ایلیویٹ کرنا چاہتے ہیں آہ یہ دوہزار گیارہ کا واقع ہے جی جی دوہزار گیارہ کی بات ہے یہ سامویر ان سیپٹیمبر آہ کینڈ میں دوہزار گیارہ کا تو میں نے انہیں انکار کر دیا تھا یعنی نہ آپ وکیل بننا چاہتے تھے نہ آپ جج بننا چاہتے تھے نہیں جب میں آہ جب میں وکیل بن گیا اپنی والدہ کی خواہش کی تکمیل میں تو پھر میں آہ اپنے اس چیز کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا وقالت کو کیونکہ وقالت کے شعبے میں رہے کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے بہت زیادہ عزت دی اللہ تعالی نے مجھے نوازا میں نے بہت بہت ہائی پروفائل کیسز کیے ایسے کیسز جن کا لوگ خواب دیکھتے ہیں میں نے اٹکلے میں جا کر بھی ایک سال تک کیس کیا باقی مختلف جنگوں پر بھی کیس کیے بڑی میجر کیسز گٹائیں صاحب جو آپ نے کیا میں نے ایک تو جنرل زہیر الاسلام صاحب والے کیس تھے جنرل زہیر الاسلام عباسی صاحب والے کیس تھا جو بغاوت کے حوالے سے تھا اس کا ٹرائل اٹک کے قلعہ میں ہوا تھا تو وہاں پہ میں بھی ایک وقی تھے ملزم کرنل انائیتو رحمان صاحب میں ان کا وکیل تھا لیکن اس ایک سال میں مجھے یہ ایک بہت میرے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ کرم نوازی ہوئی کہ بہت بڑے بڑے نامی گرامی جو اپنی ذات میں لو پورا ادارہ تھے ایسے وقلعہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا مثلا جو ہمارے خواجہ حارس صاحب ہیں ان کے والدے محترم تھے خواجہ سلطان صاحب وہ اس کے اس میں پیش ہوتے تھے کی ایم سمدانی صاحب جیسی شخصیت اس میں پیش ہوتے تھے پھر قرمان صادق اکرام صاحب تھے آئی کورٹ کے ریٹائر جج تھے وہ اس میں پیش ہوتے تھے پھر مقبول الائی ملک صاحب پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل رہے تھے وہ اس میں پیش ہوتے تھے اور ساتھ ہمارے پنڈی اسلامباد کے بہت بڑا نام تھا ملک رفیق صاحب وہ بھی پیش ہوتے تھے تو میں ظاہر ہے ان میں سب میں ایک میری حصیت ایک بالکل طالب علم کی تھی اور میں نے کوشش بھی کی کہ میں طالب علم کی حصیت میں رہتے ہوئے سیکھوں تو ان سے میں نے اس عرصے میں میں مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو باقی مختلف طرح کے میں میرے جو پریکٹس تھی وہ مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ میں آئی وز لائک آر راؤنڈر میں ہر طرح کے کیس کرتا تھا لیکن ڈومینٹلی میرے پاس کریمنل کیسز زیادہ ہوتے تھے سر تھوڑا سا اس کو سپیڈ اپ کرتے ہیں اور میں جانا چاہ رہا ہوں اس مرحلے کی طرف کہ آپ سینئر موسٹ جج ہو گئے اسلامباد ہائی کوٹ کے لیکن اس سے پہلے کیونکہ ہم آپ کا پرسنیلیٹی پروفائل بھی لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں علم سے عدب سے جو ایک خاص شغف ہے آپ کی ذات کو آپ نے بہت سی کتابیں بھی تحریر کی اس کا اس کی نسبت کس سے بنتے ہیں دیکھیں ہمارے خاندان میں نا جی ہم لوگ بہت زیادہ متاثر تھے میرے والد صاحب کے مامو تھے آہ جناب نعیم صدیقی صاحب جی جی بہت بڑا نام تھا بڑی ایک ان کی بیسے تو ان کی شائری ان کا بڑا کی بھی بہت نصر میں بھی ان کا بہت بڑا کام ہے اور لیکن ان کی بڑی شورہ افاق کتاب ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا نام ہے محسن انسانیت ہمارے خاندان کے اوپر ان کی ذات کے بہت اثرات تھے پھر ظاہر ہے ان کی وجہ سے ہمیں کتابوں کا بھی شغف ہوا پھر آگے میرے جو کزنز کی جنریشنز تھی میرے ہمارے کزنز کی جنریشنز میں سب سے بڑے جنریشن میں سب سے بڑے عرفان صدیقی صاحب ہیں جو موجودہ سینیٹر ہیں وہ خود بھی سکول ٹیچر تھے اور چوتھی جماعت میں میں جب سی بی سی بی پرائمری سکول تارکاباد اولڈ بیڈنگ میں پڑتا تھا تو اس میں وہ چوتھی جماعت میں میرے استاد بھی تھے عرفان صدیقی صاحب اچھا اچھا تو ظاہر ہے کزنز میں بھی سب سے بڑے ہونے کے ناتے ایک فادرلی فگر تھے اور پھر ہمارے اس سارے خاندان میں پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا ہمیں بھی ہوا اور کتاب جو ہے ہم لوگوں کے نزدیک ایسی ہی اس کی اہمیت ہوتی تھی جس طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ کھانے اور پینے کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے میرے ایک بہت بڑی میری جو کوشش ہوتی تھی کہ کتابیں خریدنا پھر جب وہ کا ملنا اس کو ایک پڑھ لینا اور ہم لوگوں میں ایک یہ پتہ نہیں خامی آپ اس کو سمجھ لیں یا خوبی سمجھ لیں کہ ہمارے خاندان کے افراد جب ایک کتاب کو شروع کرتے ہیں نا تو وہ اس میں کھانا پینا وہ ساتھ ہی چل رہتا ہے کتاب جب تک ختم نہیں ہوتی ہم اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے تو سر آپ اب تک کتنی کتابیں تحریر کر چکے ہیں میں نے اس طرح تو ایس اچ میرے پاس میٹیریل کے حوالے سے تو کافی چیزیں ہیں جو میں نے کچھ لکھی ہیں لیکن باقاعدہ کتاب میں نے از خود کوئی نہیں بھی اس طرح کی لکھی وہ کتاب جو ہے میری ایک دارہ منشورات والوں نے وہ میرے چونکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی اور اردو زبان میں وہ میری ججمٹ تھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو اس کو پھر انہوں نے کتابی شکل میں چھاپا ہے میں ویسے ابھی اپنے نوٹس وغیرہ میں نے تیار کر لی ہیں میرا یہ جو عدلیہ میں جو میرا تجربہ ہوا جو کچھ مجھے دیکھنے کو ملا تلخ تجربہ تلخ اور شیری دونوں باتیں میں تلخ تو ہیں لیکن شیری اس لئے سے بھی ہیں کہ الحمدللہ میں نے تقریبا اس سریعے سے کافی زیادہ دعائیں بھی لیں لوگوں کی اور کام بھی کیا یہاں میں ایک ویسے وضاعت آپ کو تھوڑی سی میں بتا دوں کہ میرے حوالے سے یہ بڑا پروپیگنڈا کیا گیا کہ شاید میں کوئی کسی کا فیورٹ تھا یا مجھے مسلم لیگ نون والوں نے اور عرفان صدیقی صاحب کی وجہ سے جج بنایا گیا یہ بالکل غلط بات ہے جج بننے کے لیے پندرہ سال کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے دس سال کی آپ کی آئی کورٹ کی پریکٹس پندرہ سال کی آپ کی آئی کورٹ کی پریکٹس ہو تو میری مجموعی طور پر تئیس سال پریکٹس تھی میری ایڈوکیشن ایم بی اے الیل بھی تھی اور میں نے ایم بی اے اس وقت کیا جب ہم تھرڈ سمیسٹر میں ہوتے تو تو ہمیں جاب کی آفر آ جائے کرتے تھے اور پھر انتہائی اہم بات یہ ہے کہ میں جب جج بنا اس وقت پیپس پارٹی کا دور تھا اور مہترم عاصف علی زرداری صاحب اس وقت پاکستان کے صدر تھے یوسف رضا گلانی صاحب پاکستان کے پرائم نیسٹر تھے اور غالباً بابا روان صاحب اس وقت لا منسٹر تھے تو نواز شریف نے کوئی رول لنگ پلی کیا اس میں نہیں میرا دیکھیں میں نواز شریف صاحب کا اس میں آہ آپ حیران ہوں گے کہ لوگ مجھے بریکٹ بھی کیا جاتا ہے اس طرح کہ میری آج تک میری آج تک میاں نواز شریف صاحب سے صرف ایک موقع پہ وہ ملاقات اس طرح ہوئی اسلام علیکم علیکم السلام کیا حال ہیں وہ جب میاں ساکر بنیسار صاحب کیا بطور چیف جسٹس صاحب پاکستان حلف ہو رہا تھا تو اس میں بعد میں آپ کو پتہ یہ پروٹوکول کی ریکوائرمنٹ میں صدر صاحب بھی وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں پرائم نیسٹر صاحب بھی کھڑے ہوتے ہیں اور جو چیف جسٹس ہوتے ہیں وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں تو سب لائن ملا کے جا کے ان کو ہاتھ ملاتے ہیں اس کے علاوہ میرا نواز شریف صاحب سے کبھی ٹیلفونک کوئی بات ہوئی نہ آمنے سامنے کا بھی کوئی گفتگو ہوئی نہ کبھی کور اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا کہ سب ایک بدنیتی کے ساتھ ایک پروپیگنڈا کیا گیا تھا اور بلکہ آپ کو میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ہم تین جج بنے تھے میں جناب نورالحکین قریشی صاحب سندھ سے اور ایک ہمارے بھائی تھے عظیم آفریدی صاحب وہ کے پی کے سے جج بنے تھے جب کنفرمیشن کا وقت آیا دو ہزار بارہ میں تو جوڈیشل کمیشن نے صرف میرا ریکمنڈ کیا کہ اس نے کنفرم ہونے محترم قریشی صاحب کے لیے انہوں نے چھ مہینے کا مزید وقت دیا کہ ان کی پرفارمنس مزید چھ مہینے گیج کرنی ہے اور عظیم آفریدی صاحب کا انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ان کو کنفرم نہیں کرنا یہ وہ اس زبانے کی بات ہے جب جوڈیشل کمیشن کے فیصلے واضح ہوتے تھے اب تو بڑا کنفیشن ہے اچھا سر اب اس پہ چلتے ہیں تھوڑا سا کہ آپ اسلامباد ہائی کورٹ کے سینئر موس جج ہو گئے اور اس وقت چیف جسٹس صاحب کون تھے محمد انور کاسی صاحب اچھا محمد انور کاسی صاحب اچھا تو پھر اس کے بعد ایک کانٹروورسی ڈیویلپ ہوئی اور آپ کا کریئر بڑا بیداف کریئر تھا اور لوگ جو ہیں آپ کی ذات سے خاص طرح کی محبت انصیت بھی رکھتے تھے آپ کو میں نے ذاتی طور پہ بھی دیکھا اور آپ اتنے ہمبل ہیں کہ آپ کے بیٹے کا نام بھی ہمبل ہیں تو وہ جو ہے وہ کانٹروور اچانک ایک جج صاحب نے تقریر کر دی وہ تقریر بڑی چلی ٹی وی پہ نہیں چلی تو وہ کی اس کے پیچھے موٹیویشن کیا تھی اور کن وجوہات کی وجہ سے آپ نے کہا آپ نے سوچا کہ اب پھر زبان کھولنی چاہیے دیکھیں یہ بڑا ہی ایک تلخ سی باتیں ہیں لیکن چونکہ مبنی پر حقائق ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کرنا ضرور چاہیے یہ میں کم از کم میں اپنے حوالے سے آپ کو تھوڑا سا آپ کا وقت شاید تھوڑا صرف ہو جائے لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں بہت سی باتیں ہیں جو ابھی تک لوگوں کو نہیں پتا میں وہ جوڈیشل کمیشن کا آپ کو بتا رہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن نے میرا ریکمنٹ کیا پارلیمانی کمیٹی سے بھی میرا ہو گیا تو اب انیس نومبر دو ہزار آہ بارہ کو میں نے آہ ایز ایک کنفرم جج حالف لینا تھا اب ہوا یہ کہ آہ بارہ یا تیرہ آہ نومبر دو ہزار بارہ کو آہ ایک آہ ہماری ایک ڈی بی تھی جس میں سینئر جج محمد انور اکاسی صاحب تھے میں ان کے ساتھ تھا ایک آہ ارلی ہیرنگ کی درخواست آئی ایک آئی سی اے فائل ہوئی ہوئی تھی جو آہ آہ اس وقت کے چیف آف آرمی سٹاف شواق پرویس کیانیس صاحب کی جو مدت ملازمت میں توسیح کی گئی تھی اس کے حوالے سے تھی وہ ریٹ پٹیشن خارج ہوئی وہ آئی سی اے تین چار دفعہ مختلف بنچز کے پاس لگی لیکن شاید کام کی زیادتی کی وجہ سے وہ ٹیک اپ نہیں ہو سکی ارلی ہیرنگ کی درخواست آہ دائر ہوتی ہے تو آہ ظاہر ہے نارمل پریکٹس یہی ہے کہ وہ سینئر جج ہی اس کو ڈیسائیڈ کر دیا کرتے ہیں خیر آہ مہترہ منور کاسی صاحب نے مجھ سے پوچھا میں نے گئی بس ٹھیک کر دیں ایسے ہی وہ انہوں نے ارلی ہیرنگ کی درخواست آلاو کر دی اور وہ آہ پندرہ دن کے بعد کا آرڈر کیا جی کہ اس کو فکس کیا جائے اب یہاں پہ یہ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ کسی بھی پٹیشن نے آلاو ہونا ہے یا ڈیس میس ہونا ہے وہ فکس ہو کر ہی ہو سکتی ہے اچھا ہوا تو آہ فارغ ہو کے ہم آگے میں اپنے چیمبر میں آیا تو ایک ہائٹ کریئٹ ہوئی ہوئی تھی اس وقت میڈیا کے اوپر کہ جی کہ شواق پرویس کے آنے کی مدد ملازمت میں توسیع کے خلاف جو ہے وہ اپیل سماعت کے لیے منظور ہوگی اچھا میں ابھی اپنے چیمبر میں ہی تھا تو مجھے میرے پی ایس نے کہا جی کہ آہاں آہ آپ کو کل آہ عاصف صحید خوصہ صاحب نے طلب کیا ہے اچھا میرے اب وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ مجھے وہ آہ کسی ایک پرٹیکلر آسپیکٹ کے والے سے بلا رہے ہیں میرا یہ خیال تھا کہ اپنے طور پر یہ خوش گمانی میری آپ کہہ لیں کہ میں یہ تھا کہ آہ کیونکہ آصف صحید خوصہ صاحب کا اپنے بارے میں یہ ایک زوم تھا کہ ان کی انگریزی بھی بہت اچھی ہے اور وہ قانون پر بھی ان کی دسترست ہے ججمنٹ کے علاوہ ہر چیز اچھی ہے اچھا وہ میں اسی تاثر میں گیا کہ شاید میرے کسی فیصلے میں کوئی معنی لکھنے پڑھنے میں یا کوئی انگریزی ٹھیک نہیں لکھی یا کوئی قانون کی انٹرپٹیشن صحیح نہیں کی تو وہ مجھے کونسلنگ کے لیے بلا رہے ہیں سر میں جب ان کے چیمبر میں گیا تو نارمل جو ان کا ایک کنڈکٹ ہوتا ہے اس سے ذرا وہ ڈیفرنٹ اس دن ان کا تھا آہ تو ہی وز ہاش ہی وز ہاش تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے میں کہا سر میں نے کیا کیا ہے میں کہا سر میں سمجھا نہیں آپ کے آپ کس فیصلے میں کہہ رہے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ وہ آرمی چیف کی جو آہ توسیر مدت ملازمت میں توسیر کے والے سے کیس کا کیا معاملہ ہے میں کہا سر آہ ارلی ہیرنگ کی درخواست آئی ہے ارلی ہیرنگ کی درخواست اللہ ہوئی ہے اور سینئر جیج اس میں محترم انور قاسی صاحب ہیں اور میں ان کے ساتھ زہر ہے اور اب بھی تو انہوں نے بڑا آہ مجھے آہ مطلب باقاعدہ نرازگی کا اظہار کیا اور مجھے کہتے ہیں کہ آہ آپ تو ملک میں مارشل لار لگوانے لگے تھے میں ایک دم حیران میں کہ سر مارشل لار میں یہ ہم نے اپنے ذاتی تعلقات استعمال کر کے اس مارشل لار کو روکا ہے اور اور وہ مجھے ہیں اور وہ مجھے ہیں اور آپ کو یہ مجھے ہیں اور یہ اور میرے لیے دیکھیں میں کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ نوکری وہ میری مجبوری ہے اور جج کے تو نوکری ویسے بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اپنے آپ کو نوکر سمجھنا چاہیے سرکار کا تو میں نے انہیں کہا میں کہا سر ایک منٹ میں میں نے بہاول لائرز مومنٹ میں میں نے بہاول پر جیل میں اٹھارہ دن گزارے میں نے بے شمار میں نے اور میرے خاندان نے قربانیاں دیں پورے پاکستان کے وقلاء نے قربانیاں دیں ہم نے عدالتوں کے بائی کارٹ کیے ہم نے اپنے معاشی قتل کیے ہم نے ترہ ترہ کے تھریٹس برداشت کیے اور میں کہہ سر اس کے بعد اگر ازاد عدلیہ میں ایسی ازاد عدلیہ میں اگر ہم کسی مائٹی ون کے خلاف ارلی ہیرنگ کی درخواست بھی الاؤن نہیں کر سکتے تو پھر بھلے مارشاللہ لگ جائے مجھے کیا فرق پڑھ پھر مارشاللہ لگاوا ہے آپ تسلیم نہیں کرتے مہکش مجھے کیا فرق خیرون انہوں نے میرے اس بات کو بڑا برا منایا اور آئی بلیو کہ اسی وقت انہوں نے میرے نام کی گرس اپنے دماغ میں سرکل ایک پھیر لیا ہوگا اور اس کے بعد سے ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا آپ بیٹ بکس میں آگئے ہیں اس کا نتیجہ اب کیا ہوا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایوان صدر میں ظاہر ہے آپ کوئی مانے نہ مانے لیکن یہ اسی طرح کی بات ہے جس صحیح یہ باہر سورج نکلا ہوا ہے کہ آصف محترم آصف علی زرداری صاحب کا اور جناب شواق پرویس کیانی صاحب کے آپس میں بڑے اچھے تلقات میرا نوٹفیکیشن کنفرمیشن کا روک گیا جی میں انیس نومبر دوہزار بارہ کو گاڑی شاڑی سب کچھ جتنے بھی مجھے اس وقت تک ہائی کورٹ کی طرف سے وہ چیزیں ملی ہوئی تھیں چھوڑ کر میں گھر چلا گیا ملازمین کو وہاں سے بجوا دیا اور میں گھر بیٹھ گیا میں اگلے دن بار میں جانا چاہ رہا تھا تو اس وقت چیف جسٹس افتخار چوزی صاحب نے کہا کہ آپ آرام سے مجھے کہتے ہیں تم آرام سے گھر میں بیٹھ جاؤ یہ کوئی اور issue ہے آپ حیران ہوں گے اس بات کے اوپر کہ میرا جو نوٹفیکیشن انیس نومبر دوہزار بارہ کو ہونا تھا وہ جا کے ہوا پندرہ جنوری دوہزار تیرہ کو اور میں نے پھر کنفرم جج کا اوٹھ اٹھایا سولہ جنوری دوہزار تیرہ اچھا it took them one year two more than two almost two months یہ ایک یہ ایک aspect دوسرا پھر ایک اپیسوڈ میں اور بھی آپ کو سنانا چاہوں گا اور بڑی دلچسپی کا ہو گا شاید ہمارے ناظرین اور سامین کے لیے بھی جنرل پرویز مشرف صاحب کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست جو ہے وہ دائر ہوتی ہے ہماری ہائی کورٹ میں اور normally ہوتا یہی ہے کہ جو ایک ایک دن پہلے آپ کے پاس فائلز وغیرہ آ جاتی ہیں تو وہ لیکن وہ کوئی فائل نہیں تھی اگلے دن میں اپنی اپنی کورٹ میں کیسی سن رہا تھا تو وہ ان کی آگئی کہ جی یہ بیل پٹیشن مشرف صاحب کی ہے میں کہا جی ٹھیک ہے بلائیں وہ آئے اور میں نے ان کے وکیل صاحب سے کہا کہ آپ کو بہتر یہی تھا کہ آپ سیشن کورٹ میں جائیں تو لیکن انہوں نے اسرار کیا نہیں جی ہم ہائی کورٹ جونکہ ہمارے کلائنٹ کا دیس آہ ایک سٹیچر ہے افلاں ہیں اور وہاں وہ کلا سے خطر ہے خیر میں نے ان کی آہ بیل جو ہے آہ ان ٹیرم بیل ان کو دی جب نیکس ڈیٹ تھی غالباً تیرہ جولائی آہ دوزار تیرہ تھی یا بارہ جولائی تھی کوئی اس کے کے لئے تو میں نے ان کی بیل خارج کر دی جنرل مشرف جنرل مشرف کی اور اتنی سہولت سے کر دی تو وہ آہ خیر پورے تقاضے پورے کرنے کے بعد آہ ظاہر پوری آہ انہوں نے سمات کی جنرل صاحب خود بھی وہاں پر موجود تھے تو وہ ہوا یہ جی کہ ایک پولیس والا وہ پورا ایک پلان کے ساتھ کیا ہوا تھا اس دن کوئی ایک اے ایس آئی اور ایک کانسٹیبل کو بھیجا گیا اور کوئی ڈھائی تین سو فوجی کمانڈوز تھے جو آہ آہ اسلام آباد کو ہائی کورٹ میں آئے ہوئے تھے اب بیل آہ پیٹیشن ڈیسمس کرنا ایک آسپیکٹ تھا ساتھ ان کی آرسٹ کا آرڈر کرنا آہ یہ ایک ایک سیکنڈ آسپیکٹ تھا اب لوگوں کو لی آہ قانون کے آہ وہ نہیں پتا ہوتا میں کہہ پر ویسے تفسرے کرتے ہیں جی کہ وہ جی جج صاحب کو کیا ضرور تھی آرسٹ کا آرڈر کرنے کی وہ میں آپ کی وسازت سے یہ تھوڑی سی وسازت کر دوں دیکھیں اس وقت آہ پرویز مشرف صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ماتحت عدلیہ سے مفرور تھے اور ان کے پرپیشل ورنٹ آف اریسٹ جو ہے وہ جارے تھے ان فیلڈ تھے اب کسی بھی اشتہاری ملزم کے حوالے سے قانون ہمارا یہ کہتا ہے کہ اگر وہ کسی گاؤں میں موجود ہے تو اس گاؤں میں اگر کوئی سرکاری ملازم ہے چاہے وہ ڈاکیا ہے سکول ٹیچر ہے یا اس کے بعد کی جو ایک آہ کیٹرگری آتی ہے نمبردار کی وہ ہے ان کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ اس کے نشاندہی آہ کر کے اس کو آرسٹ کروائیں اب ظاہر ہے میری سباڈینیٹ آہ کورٹ سے ایک بندہ اشتہاری ہے تو اس کی آرسٹ کو آرڈر کرنا میری آہ آہ زمداری میں تھا اس لیے میں نے وہ آرسٹ کیا اور وہ اس پولیس والے کو داد دینی چاہیے کہ ایسا ہی کو اس نے اس کو ہاتھ سے پکڑ بھی لیا لیکن جو ہی وہ درواز آہ کورٹ کے دروازے سے باہر نکلے تو وہ خیر آہ چھڑا کے لے گئے ان کو لیکن وہ اسی آرڈر کی وجہ سے پھر ان کے گھر جو تھا چک شہزاد والا اس کو سب جیل قرار دیا گیا اور پھر وہ وہاں پر ایک مطلب جوڈیشل ریمانڈ پر وہ وہاں پہ خود ساختہ آہ جو خود ساختہ جوڈیشل ریمانڈ پر یہ آپ کا ریکارڈر سر نہیں اس پہ ایک ایک اس میں چھوٹا سر وہ آہ یہ بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں آہ اگلے دن ہمارا نا وہ آہ کانفرنس تھی لاو کانفرنس تھی افتخار چودری صاحب ریگلرلی آہ ہر سال لاو کانفرنس کیا کرتے تھے اور وہ آہ ڈینر سے شروع ہوتی تھی فرائی ڈے کو ڈینر سے اب میں ہمارے اس وقت چیف جسس اقبال امید و ریمان صاحب تھے باقی جج سہبان تھے ہم میں بھی ان کے ساتھ تھا تو ہم سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو ساکب نصار صاحب آہ پوچھتے ہیں ان سے اقبال امید و ریمان صاحب سے کہ وہ جی یہ شوقت صدقی کون ہے آپ کا تو ہمارے چیف صاحب نے بتایا سر یہ پیچھے آ رہے ہیں خیر اتنی دیر ہم وہ پن ڈال کے اس میں پہنچ گئے تو وہ ساکب نصار نے مجھے سنداز میں مخاطب کیا اوئے کیوں سب کی نوکریوں کے پیچھے پڑ گئے ہو آرام سے چلو نا میں بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا بلنٹ ہی سمجھتا ہوں تو میں نے کہا سر تری سنٹ چو سنٹ سال سے نوکریوں کوئی فکر کر رہے ہیں نا کوئی پاکستان کی بھی فکر کر رہے ہیں خیر انہوں نے بھی آسف سعید خوصہ صاحب کی طرح انہوں نے بھی میرے نام کی گرد اس وقت سے دائرہ لگا لیا اور سنس ڈیٹ آہ ڈے آہ وہ میرے آہ پیچھے پڑ گئے تھے ساکب نصار صاحب بھی اور آسف سعید خوصہ صاحب بھی سر اس پہ مزید آپ سے گفتگو جاری رہے گی ایک آپ کی گفتگو میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ رہا ہے جس کیا شاید آپ کو خود نہیں پتا چلا وہ یہ ہے کہ آہ آپ کی نواز شریف صاحب سے ایک ہی دفعہ ملاقات ہوئی اور وہ بھی ہاتھ ملانے تک محدود تھی اور یہ ملاقات بڑے تاریخی موقع پہ ہوئی جب ساکب نصار صاحب کا حلف ہونا تھا کیا تاریخی موقع تھا اب تھوڑا سا ہم بات مزید کریں گے آہ جو ہمارا جو سپیش ہوئی اور اس میں جو باتیں آپ نے کی اس کے بعد آپ کی آپ کی ذات پر آپ کے خاندان پر جو عطاب آیا اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اب ہم تفصیلی بات کریں لیکن ذرا سا ایک بریک لینی پڑے گی ہمیں دین ناظرین ہم نے یہ جو انٹرویو بڑا خوبصورت چل رہا تھا بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی اس کے دربیان چھوٹا سا وقفہ کیا اور حضرت عمران خان کی روایت پر قائم رہتے ہوئے ہم نے انتہائی سادہ سائے ایک خب چائے شوکت صدیقی صاحب کو پلائی ہے اور اس کے بعد تازہ دم ہو کے اب ہم ذرا ان سوالات کی طرف آتے ہیں جو بڑے کانٹروورشل سوالات ہماری ہسٹری میں کنسیڈر ہوتے ہیں سر آپ نے دو ہزار اٹھارہ میں ایک تقریر کی جو بڑا کانٹروورشل ہو گئی وہ تقریر کہاں ہوئی اس کے پیچھے محرکات کیا تھے اور کیوں آپ کو اپنی آواز اس طرح اتنے تلخ لہجے میں بلند کرنا پڑی ہے اصل میں یہ معاملہ جو ہے جی یہ شروع ہوتا ہے دو ہزار سترہ میں جب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت پر نمائے جب خادم محسین رزی صاحب نے دھرنا دیا ہوتا فیض آباد میں تو ہمارے پاس بے شمار پٹیشنز آئیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو مجھے انٹرسٹ ہوئیں کہ جی یہاں سے ختم کریں ٹوین سٹی کے لوگوں کی لائف جو ہے وہ بالکل حال ٹھوکے رہ گئی ہے اور اس چیز کو ختم کرنا ہے اس پہ میں نے خیر جوڈیشل آرڈر کیا اسی آرڈر کی پرسوئنس میں وہاں سے وہ اس کو ریموو بھی کیا گیا اس کو اور ان دا مین ٹائم وہ جو ایک ایگریمنٹ تھا جو ایک ایک طرف وفاقی حکومت فریق تھی ایک طرف تحریک لبیگ پاکستان کی قیادت فریق تھی اور سالس پیچ میں پاکستان کی اچھا وہ سو فیصد ایک کانسٹیٹوشنل میرا ابجیکشن بنتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ کے ماتیت ایک فوج جو ہے وہ ایک پروٹسٹ کرنے والوں کے کے لیے سالس بن جائے اس پر جب میں نے کچھ سوالات اٹھائے تو وہاں سے اصل میں چیزیں جو ہے وہ کچھ زیادہ پہلے سے تھی کچھ زیادہ سپیٹ اپ ہونا شروع ہو گئیں جہاں پر انہوں نے مجھے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا اور انہوں سو امراض صاف سی بات میں تو کلیسی بات کرتا ہوں جہاں پہ آئی ایس آئی والوں نے اپنا آپ کو بھرنا ہو کر میرے ساتھ وہ کرنے کی کوشش کی اچھا بھئی یہ اتفاق ہے کہ اسی وقت تین چار چیزیں اکٹھی ہو گئیں ایک میں نے جرنل آرڈر کیا ہوا تھا کہ اسلام آباد سے ساری انکروچمنٹس ختم کی جائیں چاہے وہ سرکاری اداروں نے کی ہوئی ہے پرائیویٹ لوگوں نے کی ہوئی ہے اور آپ اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ اسلام آباد سے الحمدللہ بے شمار انکروچمنٹس ختم اچھا اب آ گیا آئی ایس آئی ہیڈکوارٹرز کی جو آپ پارا روڈ جو انہوں نے کوپائی کی ہوئی تھی اس کے حوالے سے اس پر انہوں نے بڑا مجھے کہا جی آرڈر واپس لیں یہ کریں وہ کریں مجھے دباؤ ڈالنا شروع کیا میں کہا جی نہیں میں تو اپنا آرڈر واپس نہیں لوں گا ایگزیکیوٹ کراؤں گا آپ کو اگر اس آرڈر سے کوئی مسئلہ ہے آپ سپریم کورٹ چلے جائے وہ سپریم کورٹ چلے گئے اور سپریم کورٹ نے بس ظاہر ہے اس آرڈر کو کہ یہ انکروچمنٹس نہ ختم کریں سپریم کورٹ یہ کر نہیں سکتی تھی باوجود اس کے کہ وہ بینچ جو ہے ساکم نصار سا بیٹھ کر رہے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی یہ تو ہم نے بھی چونکہ آرڈر کیا ہوئے آپ کو یہ خالی کرنی پڑے گی ہم یہ آپ کو ٹائم دے تیتے ہیں زیادہ انہوں نے ٹائم دے دی پھر ساتھ ایک بہت اور بہت ڈیلیکیٹ کوسچن آرائز ہو گیا اسلامباد ہائی کورٹ میں میرے پاس پٹیشنز کی صورت میں وہ یہ تھا کہ یہ جو آرمی سے جو کیپٹن اور میجر کے عدے کے لوگ جو سیول سرویسز میں آتے ہیں اور اس میں بھی صرف تین گروپس کے لیے وہ آپٹ کرتے ہیں ڈی ایم جی پولیس اور فارن سرویس یہ کس قانون کے تیتہ تھے اب اس میں بھی ان کو بہت زیادہ وہ تکلیف تھی اب اس سے جب یہ دو اپیسوڈ ہوئے فیضاباد دھرنا والا یہ یہاں سے انکروشمنٹس ختم کرنے والا اور پھر یہ سی ایس 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 کا جو ٹاپر ہے اس کے اوپر بھی یہ لوگ آ کے ان کو بٹھایا جاتا تھا تو وہ پائل اپ ہو گئی چیزیں تو انہوں نے پہلے انہوں نے میرے دونوں بچوں پر اٹیمٹ کی میں بہت بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں اپنے سینے میں رکھنا چاہ رہا تھا لیکن ابھی نہیں نہیں سر آپ بات کیجئے آج میرے دونوں بچوں پر اٹیمٹس ہوئیں میری بیٹی اس وقت بیریہ یونیورسٹی میں جاتی تھی اس کو کڈنیب کرنے کی بھی کوشش کی گئی میں نے یہ بات آج سے پہلے کسی جگہ ریکارڈ پہ نہیں کی ہمارا گھر بھی ظاہر ہے ایک بڑی ولنربل اس میں تھا میرے پوری فیملی سارا کچھ میری اپنی لائف بھی ظاہر ہتی کیونکہ میں ویسے بھی کوئی یہ پروٹوکول یہ وہ میں تو اسکارٹ کی گاڑی بھی جو ہے وہ واپس بھی جوا دی ہوئی تھی اور میں جب اسلامات سے اپنے گاؤں جاتا تھا تو اپنی پرائیویٹ گاڑی میں خود گاڑی چلا کے میں چلا جاتا تھا میں اپنی حوالے سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو پھر ہمارے ایک ان کا نام چونکہ ان کی نوکری کا تقاضہ ہے تو میں ان کا نام آپ کے کو سے نئی شیئر کرنا چاہتا تو انہوں نے مجھے اپروچ کیا ڈسٹرکٹ منیجمنٹ میں تھے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمسٹیشن میں سورے تو انہوں نے کہا سر کہ یہ ملنا چاہتے ہیں آپ سے جنرل فیز حمید صاحب ڈی جی آئی سائی جو تھے اور جو آپ کی سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ ایشیوز ہیں اس پر بات انہوں نے تک نہیں ہے اچھا یہ میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ آپ نے کیوں ملاقات اکسپ کی لیکن اب پتا چل رہا ہے کہ ریزن یہ بنایا ہے کیونکہ میں اپنے چیف جسٹس کو بھی یہ سارے چیزیں لکھ کر بیجی تھی پھر اس نے ظاہر ہے بیلے تو وہ ان کا ایک غیر سنجیدہ سا رویہ ہوا کرتا تھا انور کاسی صاحب کا پھر بھی ایک لیٹر فارورڈ کیا انہوں نے آئی جی کو اور باقی اس پہ تو وہ لیکن مجھے پولیس سے تو کبھی بھی کوئی خطرہ نہیں تھا بلکہ اسلام آباد کی پولیس والے تو ابھی تک میرا اسی طرح اترام کرتے ہیں جیسے میں شاید آفس میں ہوں اور اسی طرح باقی بھی ایڈمسٹریشن والے بھی اور سارے اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر بہت احسان رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت سے اس آفس سے نکالے جانے کے بعد بھی نماز ہے تو وہ آئے تو ابتدائی طور پر اس سے پہلے ان کا ایک برگیڈیر صاحب تھے وہ سیکٹر کمانڈر تھے عرفان رامے صاحب تو وہ آئے تھے تو انہوں نے بقیدہ میں عمرہ کر کے واپس آیا تھا میرے مہمانوں کی موجودگی میں انہوں نے تھوڑی سی بتتمیزی کی تھی اور میں نے انہیں یہ وہاں بھی کہا تھا کہ میں اگر چاہوں تو یہاں سے سیدھا میں آپ کو اڈیالا جیل بجوا سکتا آہ لیکن میں یہ نہیں کر رہا اس کی ایک اور بھی وجہ تھی وہ وجہ اس دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ میرے بڑے جو تھے انہوں نے میرے پیچھے کھڑا بھی نہیں ہونا تھا صحیح یعنی کہ ساکم نصار صاحب گرہ نے میرے وہ اپنے پیچھے نہیں کھڑے ہوئے تھے وہ میرے ساتھ کبھی بھی نہیں انہوں نے کھڑا ہونا تھا بہت ساری لوگوں نے سوال کیا جی آپ چیف جسٹس کے نوٹس میں کیوں نہیں لائے فلان اپنے چیف جسٹس کے نوٹس میں لائے تو وہ انہوں نے ہنس کے ٹال دی اب ظاہر ہے جس پہ جو بیٹ رہی ہوتی ہے وہ ہی اس کی کیفیت کو سمجھ سکتا ہے وہ آئے ابتدائی طور پر پہلے انہوں نے اپنے اس برگیڈیر کے روئیے کی معذرت کی اور پھر ساتھ فیض امید صاحب کی بات ہے فیض امید صاحب اچھے کس طرح آئے ایسے پروٹوکول کے ساتھ آئے نہیں وہ آئے وہی جو میرے ایک ڈسٹرک ایڈمسٹریشن کے ایک صاحب تھے ان کی گاڑی میں آئے without پروٹوکول آئے پیچھے کہیں کھڑے ہوں ان کے لوگ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا وہ صاحب ڈرائیو کرے تو یہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ آئے بالکل ایک ہی گاڑی تھی اس کی اسلامباد ایڈمسٹریشن کی گاڑی تھی تو میں نے ظاہر ہے تو یہی سمجھا کہ وہ میرے انٹریسٹ میں آئے ہیں میری سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اور ظاہر ہے جو کچھ اس وقت تک ہو چکا تھا وہ ان کے علم میں تھا تو انہوں نے کہا اچھا جی ہم یہ بیپ اپ کرتے ہیں فلان کرتے ہیں فلان کرتے ہیں اس تو پھر ایک جرنل انہوں نے بات کرنا شروع کی جی کہ سار یہ نارمل کیا پروسیجر ہوتا ہے جب اکاؤنٹیبلیٹی کوٹ سے کسی کو سزا ہو جائے اور پھر ہائی کوٹ میں کیا ہوتا ہے تو میں نے کہا آپ کس کیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ میں اس کے ہاں میں کہا جی اس کے تو ابھی ججمنٹ ہی نہیں آئی تو ابھی تو ٹرائل کوٹ ہو سکتا ہے بری کر دے یا کوئی اس طرح کی میں نے بات کی تو کہتے ہیں نہیں سر نہیں وہ تو تیہ ہو چکا ہے وہ تو سزا تو ان کو ہونی ہونی ہے صرف کوانٹم کا بشو ہے تو اب ہم یہ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جب ہو جائے گا تو پھر ہائی کوٹ میں کیا ہوگا اچھا یہاں پہ میں یہ آپ کو بات بتاؤں کہ جوں ہی پاناما سے ریلیٹڈ کیسز اسلام آباد ہائی کوٹ میں پٹیشنز بغیرہ آنا شروع ہی نا تو all of a sudden مجھے ڈوین بینچ سے ہٹا دیا گیا الہدہ کر دیا گیا اب یہ شاید پاکستان کی کسی ہائی کوٹ میں یہ ہوتا ہو یا شاید انڈیا کی بھی کسی ہائی کوٹ میں شاید ہی ایسا ہوتا ہو کہ چیف جسٹس خود بھی ڈی بی بھی نہیں بیٹھ رہا اور سینئر پیونی جج بھی نائم ڈی بی کر رہا سینئر پیونی جج is always a چیف جسٹس انڈ میکنگ ہم یہ کہتے ہیں اچھا اور کوئی وجہ بھی نہیں میرا سارے کیسز میں کر رہا ہوں نائب کے کیسز میں ڈیسائیڈ کر رہا ہوں مرڈر ریفرنسز میں ڈیسائیڈ کر رہا ہوں جو آئی سی اے میں میں ڈیسائیڈ کر رہا ہوں میرے ساتھ مختلف میرے ساتھی ججز ہوتے تھے تو خیر تو میں کہا جی آپ کو اتنا کین انٹریسٹ ہے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ہائی کورٹ میں بھی کیا ہوتا ہے تو آپ کی لیگل ٹیم نے آپ کو بتایا ہی ہوگا تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے لیکن وہ بھی پھر مجھے کہتے ہیں کہ اچھا سر یہ بتائیں گر یہ آپ کے پاس اگر یہ کیس آتا ہے اپیل میں تو تو آپ کیا کریں گے فیض عمید صاحب کا تو میں نے کہا جی میں اس سال کا جواب تو آپ کو بعد میں دوں گا پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے بنچ سے ہٹوایا کیوں ٹھیک ڈوین بنچ سے مجھے آپ لوگوں نے ہٹوایا کیوں اب انہوں نے ڈینائے نہیں کیا اچھا وہ کہتے ہیں جی کہ بات یہ سر جو ہماری لیگل ٹیم ہے نیب کی اور باقی سارا تو ان کا یہ خیال آہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کرمنل کام کو سمجھنے والے اور تھوڑے سے پرو ڈیفنس آہ جج جو ہیں وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں وہ کسی کی سنتے بھی نہیں ہیں تو اس لیے ان کے پاس کیسز نہیں جانے چاہیے تو پھر کہتے ہیں ہم نے آپ کے بڑوں سے بات کی ڈے میڈ شور کہ آپ کو اس میں سے نکالا جائے ہی وز ویری فرینک بڑا مطلب میں آہ ان کی یعنی عدالت کی کون سا بنچ بننا ہے یہ انہوں نے سپوزیڈلی ساکیب نصار صاحب سے بات کی اور وہ اپنی مردی کے بنچ بنواتے رہے اپنی مردی کے فیصلوں کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے ساکیب صاحب سے بات کی اور پھر ساکیب صاحب نے ہمارے چیف جسٹس سے بات کی حالانکہ اس ہو سکتا ہمارے چیف جسٹس چھوٹیوں پہ تھے وہ اپنا کوئٹہ میں اور نارمل ہوتا یہ ہی ہے کہ جب ایک جسٹس اب چھوٹیوں پہ ہوں تو سارا کام جو ہے سینئر جج جو ہے وہ ہی کرتا ہے کیسیز کی مارکنگ ویرا لیکن ہم باقی سارا کام ہم یہاں پہ کرتے تھے تو کیسیز کی مارکنگ کوئٹہ سے ہوتے تھی صحیح اچھا خیر وہ تو میرا خیال ہے کوئی فرس میٹنگ جو تھی وہ تھائی تھائی فائی منٹس کی تھی اور پھر اس کے تین چار دن بعد وہ دوبارہ بھی آئے تھے ایک دفعہ دو دفعہ میرے گھر پہ تشریف لائے تھے تو خیر میں نے انہیں یہ کہا جی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کی دنیا بنانے یا بگارنے کے لیے میں اپنی آقوت نہیں خراب کر سکتا میں نے ان کو یہ کہا جی کہ یہ میرے پاس ایک کیس ہی نہیں ہے اس کا ڈسکس کرنا ہی مناسب نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ اگر یہ کیس میرے پاس آتا ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں ایکیوز اس کو سزا ایویڈنس کی ریکوائرمنٹ سے کم ملی ہے اور اس کا افینس بڑھا ہے تو آئی ہی ایف دا کریج کہ میں نوٹس بھی دے دوں انہانسمنٹ کا لیکن بات اگر ادروائز ہے تو کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی کی دنیا بگارنے کے لیے میں یہ کام نہیں کروں گا میں اپنے ضمیر کے مطابق آپ نے سر یہ سوال نہیں کیا کہ آپ ڈی جی آہیس آئیں ہیں جو کہ حکومت پاکستان کے ایک ادارے کا ایک مات احت ادارہ ہے وزیراعظم کے انڈر ہے اس کو کیا انٹرسٹ ہے نواز شیف کی کیسے میں وہ اس طرح جب میں نے اسے یہ بات کی کہ جی کہ میں تو زہر سو فیصد میرٹ بھی فیصلہ کروں گا اس پہ پھر اس نے وہ بڑا تاریخی جملہ کہا تھا سر اس طرح تو ہمارے دو سال کی محنت میں نے پھر ان کو کہا تھا آپ نے بڑی غلط محنت کیے یہ آپ کا کام نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاکستان کے ساتھ اس طرح مت کریں یہ پتہ نہیں اس کے بڑے نتائج خطرناک نتائج نکلیں گے اور یہ آپ کا کام نہیں ہے اچھا صاحب جب آپ نے یہ جملہ کہا اور یقیناً کہا ہوگا آپ کو یہ اندازہ تھا کہ اس کے آپ کی ذات پہ کیا نتائج ہوں گا مجھے مجھے اندازہ اصل میں ہونا شروع ہو گیا تھا دیکھیں میں فرنکلی سپیکنگ ایک عام عوام میں یہ تاثر ہے کہ مجھے فوج والوں نے نکلوایا ہے ٹھیک ہے لیکن میں حقیقت یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ میرے کیس کے علاوہ جتنے بھی کیس اس طرح کے ہوئے جس میں آہ کوئی ہائی پروفائل کیسز ہوئے یا سارہ سے اس طرح تو اس میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج نے عدلیہ کا کندہ استعمال کیا لیکن میرے کیس میں عدلیہ نے فوج کا کندہ استعمال کیا اچھا کیونکہ ساکب نصار صاحب اور آصف سعید خوصہ صاحب اور آلریڈی آفٹر مائی نیک اس کی وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ 26 نومبر 2018 کو میں نے چیف جسٹس بننا تھا اور وہ کیوں کہ وہاں پہ تو کوئی چوئیس ہوتی نہیں ہے سینئر موس جج جو ہے اس نے چیف جسٹس بننا ہی بننا ہوتا ہے اب یہاں پہ اب دو چیزیں تھیں کہ ساکب نصار صاحب اپنے ایک شاگرد کو یہاں پہ لے کے آئے تھے ایس جج میں ان کا نام بھی لے لیتا ہوں آمیر فاروق صاحب کو اور ساکب نصار صاحب اس طرح کے بندے ہیں کہ وہ اپنے پروری کرنے میں اپنے دوستوں کو oblige کرنے میں out of the way جانے میں اپنے ایک شورت رکھتے ہیں ڈیم فانڈ اکھتا کرنے میں اب انہوں نے ذہن میں ایک target رکھا کہ یار میری retirement سے پہلے پہلے میں اپنے اس شاگرد کو کم از کم سینئر پیونی جائز تو بنوا کر جاؤں نا اگر میں چیف جسٹس نہیں بنوا سکتا اب اس لیے انہوں نے مجھے یہ اکیس جولائی 2018 والی میں تقریر نہ بھی کرتا نا تو میں نے 26 نومبر 2018 2018 سے ایک ماہ پہلے میں میں نے مجھے معذول کرنا ہی کرنا تھا انہوں نے اوکی ٹھیک کیونکہ ایک میرے اخلاف انہوں نے ریفرنس چلایا ہوا تھا وہ سرکاری گھر کا جو مجھ سے پہلے آہ پرویز مشرفسہ کے principal secretary ہوتے تھے طارق عزیز صاحب ان کے occupation میں تھا پھر وہ پونے تین سال سے وہ گھر خالی پڑا ہوا تھا عزیز پونے تین سال سے ایک 1967 میں بنا ہوا گھر یہ بنگالی officers سے دو میاں بیوی دونوں ان کا گھر تھا اس کی maintenance تو ہوتی ہوتی ہے نا نیا گھر بھی بالکل brand new گھر بھی آپ ایک سال بھی اگر بند رکھیں تو اس کی بڑی خستہ حالت ہو جاتی ہے صحیح اچھا وہ سرکاری گھر کی جی آہ مرمت کیوں ہوئی وہاں پہ رنگ سفیدی کیوں ہوا this and that اس کو ایک بانہ بنایا پھر جب میں نے آہ اس معایدے کے اوپر اعتراض کیا تھا اور جب میں نے آہ فیضا باد دھرنا کے حوالے سے observations دین تھیں تو اس پر بھی میرے اوپر دو reference بنے ایک دونوں proxy آہ تھے ایک جمشیج دستی ایم این اے تھا اس وقت جی جی اس کی طرف سے reference file کروایا ایک کلسوم مختر ایک advocate تھیں اس کی طرف سے reference میں اور مزے کی بات یہ ہے ان دونوں references میں بھی مجھے انہوں نے show cause notice جاری کیا ہوا تھا تو اس لیے یہ تقریر اکیس جولائی والی کا آپ نے اس کا سوال پوچھا تو میں اس طرح بھی آ جاتا ہوں دیکھیں اب میں اس ایسی کیفیت میں تھا جہاں پر میں اپنے بڑوں سے ملنے کا ٹائم ملاقات کا ٹائم مانگ رہا ہوں مجھے ملاقات کا ٹائم نہیں دیا جا رہا ہوں میں نے ساکر بنصار صاحب کے پی ایس کو تین دفعہ کا ان کے ذاتی سیل فون پر میسج کیے سر مجھے ملنے کا ٹائم انہوں نے مجھے نہیں دیا ٹائم اسی طرح میرے ظاہر ہے وہ تو بچارے حقیقت ہے ہمارے جو چیف جسٹس صاحب تھے محمد انور قاسی صاحب وہ تو نہ ہیوں میں تھے نہ شیوں میں تھے وہ تو بس اپنی نوکری کی تکمیل کر کے تمام طرح مرات لے کر جانا چاہتے تھے اور اس لیے وہ اب میرے لیے یہ بڑا ایک آزمائش کا ایک طرف یہ تھا جی کہ میں اپنی نوکری بچاؤں چیف جسٹس بن جاؤں اور ابھی ہو سکتا ہے میں سپریم کورٹ آج میں سپریم کورٹ بیٹھا ہوا ہوتا دوسری طرف یہ تھا کہ یار میں حق کی گوائی دے جاؤں اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں اس کی پرواہ کیے بغیر تو میرے پاس اب اور کوئی میڈیم بھی نہیں تھا کہ میں کوئی پریس والوں کو بلا کے بات کروں یا کوئی ٹاک کروں یا سٹیٹمنٹ جاری کروں آپ اگر میرے اس وقت کے آرڈرز دیکھیں جو میں نے چیف آف آرمی سٹراف صاحب کو آرڈر کی کاپی بجوائی بہت بہت خلیف جگہ بجوائی جس میں میں سیٹن ان کی ارائگولیٹیز اور سب کو کو پوائنٹ آؤٹ کرتا راجی کہ یہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے بچ ظاہر ہے نہیں اس پہ کسی نے توجہ دی تو مجھے پھر یہ ہوا کہ میں جو میری پیرنٹ بار ہے راولپنڈی بار اسوسیشن کا میں ممبر ہوں وہاں جا کے مجھے وقلا کے سامنے یہ بات کرنی چاہیے اور میں ویسے بھی حقیقت ہے کہ میں مختلف ان حضرات کی مجھے سوانے عمری پڑھنے کا بہت شوق ہے مختلف لوگوں کی میں نے پڑھی ہے لیکن مجھے بڑا برا لگتا ہے کہ آپ شریک جرم رہیں تمام تر مرات فائدے اور تمام تر سمیٹھنے کے بعد آپ ریٹائر ہو جائیں اور پھر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی دو سال انتظار کریں اور پھر اپنی صفائی میں کوئی کتاب لکھتے ہیں تو میں نے اس وقت یہ پھر فیصلہ کیا کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں میں ان کو ایک کر دوں اور میں حقیقت ہے کہ اگر ساکر بن سار اور آصف سعید خوصہ یا گلزار ساکر کی بجائے کوئی اور طرح کا چیف جسٹس ہوتا نا وہ مجھے شاباش بھی دیتا مجھے سٹینٹ بھی پروائیڈ کرتا اور وہ ان کو کہتا کہ یار دیکھیں اب ہمارے جج سائبان بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں آپ لوگ اپنے آپ کو کنٹرول کریں ہمارے معاملات میں مداخلت کرنا چھوڑ دیں لیکن آہ ظاہر ہے کہ میرے بغیر کسی جو کا انصاف عدل اور قانون کے کم از کم منیموم سٹینڈڈ ہوتے ہیں نا وہ بھی نہیں پورے کیے گئے اور مجھے اس طریقے سے وہاں سے نکال دیا گیا آہ کہ جیسے شاید ایک میں یہ توہین کے زمرے میں میں نہیں کہہ رہا آہ آہ ہو سکتا ہے کہ آہ جو ایک عام مزدور ہے یا جو آہ نائب قاصد ہے یا چوکی دار ہے وہ آہ عزت میں یا ہو سکتے وہ آہ ہم سے بھی بہتر ہو وہ ہو سکتے اس اس تناظر میں میں نہیں بات کر رہا میں صرف بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ ایک فیوچر کے چیف جسس کو نکال رہے ہیں اس طریقے سے جہاں پر مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر پانچ آہ آہ گریڈ کا جو ملازم ہے نا اس کے حقوق زیادہ سیکیور ہیں ان کمپیریزن ٹو آہ ایج ایج اف دی ہائی کوٹ ٹھیک اچھا سر آہ جو نواز شیف کا کیس تھا وہ بڑا کانٹروورشل رہا آہ اب اس ٹیج پہ آپ وہ اور ظاہر ہے میں تو آپ کے سامنے کئی دفعہ تسلیم کر چکا ہوں کہ میری قانونی نالج جو ہے وہ بالکل نہیں ہے لیکن وہ جو بیٹے کی سے تنخواہ نہ لینے کی بیس پر نکالا گیا آلٹی میٹلی پھر ایک مانٹرنگ جج بنا دیا گیا اور پھر آپ نے جو قصہ سنایا کہ فیض عمید صاحب یہ فیصلے کرواتے رہے وہ کیا انصاف ہوا نواز شیف کے ساتھ میں ایک قانون کے تعلیم کی حوالے سے نہ دیکھیں ایک یہ بات یہ سمجھتا ہوں کہ دو سال بعد ہو چار سال بعد ہو پانچ سال بعد ہو یہ جو ججمنٹ ہے نا پاناما کیس والے اس کو کو کوڑے دان میں پھینکا جائے گا اس نے ہمارے سیٹلڈ جو جورس پروڈنس ہے نا کرمنل سائٹ کی اس کے بخیے ادھڑ کے رکھ ایک بڑا مشہور کیس تھا آپ کو چونکہ آپ بھی ماشاءاللہ وہ عدب سے ذوق ہے آپ کا مستواز عیدی صاحب علا کیس چیناز بیگم کیس انیس سو ستر اس میں سپریم کورٹ یہ تیہ کر چکی ہے ونس فر آل کے ہائی کورٹ یا سپیریر کورٹ کا یہ کوئی کام نہیں ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کو سپروائز کریں صحیح اب میں صرف لیگل آسپیکٹ سے یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ تمام جو لیگل پریسیڈنٹس ہیں اس سے پہلے پاکستان کی انڈیا کی جہاں پر بھی باقی اس طریقے سے ایک نظام چل رہے قانون کا وہاں پر اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف آہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی تو شاید ایک آسپیکٹ ہے نا لیکن یہ آہ پورے ملک کے ساتھ اس طرح کی ججمنٹ دے کر اس طرح کا قانون بنا کے انہوں نے کرمنل سائیڈ کے قانون کی ایسی کی تیسے پھیر کر رہے ہیں دو مختصر مختصر سے سوال پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک غلطی ہو گئی اب اس کے پیچھے محرکات جنرل فیض تھے آہ ساکب نصار تھے آصف کوسا تھے ہمارا پورا جیوڈیشنل سسٹم تھا یہ ایک الہدہ بات ہے کیا اس غلطی کو جو کہ آج کل ہم سن بھی رہے ہیں کہ وہ نائلی ختم ہو جائے گی اور وہ سارا کچھ کے آپ نے بھی فرمایا کہ وہ تاریخ کے کورے ڈان میں چلا جائے گا اس کو ریورس کرنے کا کیا طریقہ ہے دیکھیں ریورس تو آہ ہمارے اس میں آہ بڑا ہی کیا سانس آپ کوئی اور کیس اگر سپریم کورٹ سن رہی ہے نا اور اس کیس کو آہ سنتے ہوئے وہ کہتے ہیں جی اس کا ریفرنس آ جاتا ہے یہ دیکھیں ایسے جس طرح زلفقار علی بٹو صاحب علی کیس میں آہ جو ہے وہ ایسے پریسیڈنٹ نہیں ہمیں پیش کرنے دیا جاتا ہے میں جب وکیل تھا تو ہم اس جیجمنٹ کا ذرا سا بھی حوالہ دیتے تھے نا تو ایون ایڈیشنل سیشن جیج صاحب جو مرڈر ٹرائل کرتے تھے وہ کہتے تھے نہیں جی وکیل صاحب اس کو چھوڑ دیں اور کوئی جیجمنٹ پیش کریں تو وہ پر ایریم بھی ایک ہمارے پاس ایک آہ تار ہوتا ہے کہ آپ ایک کسی اور کا جائزہ کیس کا جائزہ لے رہے ہیں تو آپ کے سامنے وہ آہ دوسرے کیس کا حوالہ آتا ہے تو اس جیجمنٹ میں آپ کہہ دیتے ہیں نہیں اس میں تو یہ وہ خلافہ قانون جیجمنٹ ہے اور ہم اس کو جو ہے بالکل آہ بیٹھ کے اس کو سیٹ آسائیڈ کرتے ہیں ایک سوال سر مختصر تھا اس کا جواب چاہیے آپ کے خیال میں جو حالات واقعہ تاریخ اور شواہد نے ثابت کیا مجرم نواز شریف تھے یا نواز شریف کو سزا دینے والے اور یہ سارا سسٹم بنانے والے مجرم سے مختصر جواب چاہیے دیکھیں میں تو یہ اس سوالے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجرم جسٹس منیر سے لے کر آج تک جتنی بھی ان کی باقیات ہیں نا وہ مجرم بالکل درست آخری سوال سر اور اس کے بعد ہم چھوٹا سا ایک سیشن اور کریں گے اگر آپ کے پاس وقت نہیں جاتی یہ سوال اور اس کا جواب مجھے توقع ہے کہ مختصر یہ ہوگا جلال فیض عمید صاحب فیصلے کروارے تھے عدالتوں سے اور بھی عرشد عرشد ملک صاحب کے حوالے سے بھی بہت سی باتیں ہوں آپ کے خیال میں یہ جنرل فیض حمید بطور ڈی جی آئی ایس آئے اپنے اون پہ کر رہے تھے یا اس کے پیچھے پورا انسٹیٹوشن تھا یہ ظاہر ججمنٹ نہیں ہو سکتی یہ اندازہ ہو سکتا نا دیکھیں پورا انسٹیٹوشن کا تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے پورے انسٹیٹوشن والی بات نہیں ہے لیکن چیف آف فارمی سٹاف اور جنرل فیض حمید صاحب کے درمیان اور اس صرف کے ڈی جی آئی ایس پی آر کے درمیان پوری طرح سے تال میل موجود تھا چار افراد تھے جو مختلف طریقے سے مختلف ایریاز کو کنٹرول کرتے تھے آپ کو پتہ ہے آپ کی میڈیا کے لیے کرنل شفیق صاحب تھے باقی یہ عدالتوں وغیرہ کے لیے اور باقی اس معاملات کے لیے کرنل لیاقت صاحب تھے پھر کچھ عمومی چیزوں کے لیے جو ہے وہ برگیڈیا رنی ارفان رامے صاحب تھے اور فیض حمید صاحب اورال سارا ایس ڈی جی سی کے ان کے دور کی بات کروں ایس ڈی جی سی وہ جا کے ایم کی ایم والوں سے بھی مجھے خود جب وہ سیکنڈ ملاقات میں آئے تو فیض حمید صاحب نے کہا سر میں نے دو دن پہلے آنا تھا چیف صاحب نے مجھے کہا ہوتا وہ جب کہ یار تم سے ایک ہائی کورٹ کا جج نہیں کنٹرول ہوتا لیکن مجھے آہ کراچی جانا پڑ گیا وہ کچھ ایم کی ایم والے کچھ گھڑ بڑ کر رہے تھے میں ان کے سکرو ٹائٹ کرنے گیا تھا یہ انہوں نے مجھے لفظ کے اور یہ میں الفن بات کہنے کے لیے ہوں سر آہ بہت لطف آ رہا ہے آپ سے گفتگو کا میں نے ذو جا تھا کہ اس کے بعد ہم ختم کرتے گے لیکن آہ تھوڑا سا ہم پانچ دس منٹ کا سیشن اور کریں گے اور موقع مل جائے گا ایک اور سادہ کپ چاہے ہم شاکت عزیز صدیقی صاحب کو اس بریٹ کے بعد لیں گے جی ناظرین اب ہم اس انٹرویو کا تیسرا حصہ شروع کر رہے ہیں اور میری کوشش یہ ہوگی کہ چند کی کوئسٹن جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں ان کا جواب ہم جسٹس شاکت عزیز صدیقی صاحب کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں اور ان کا جواب لیں ایک چھوٹا تھا واقعہ آپ کو سناتا ہوں اور اس کے حوالے سے میں نے جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس کے حوالے سے ان سے اس کی بابت کچھ تریافت کرنا ہے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی جسٹس ناصرہ اقبال صاحب سے علامہ اقبال صاحب کی بہوں ہیں ان کے حضبن جاوید اقبال صاحب خود چیف جسٹس رہے ہیں ان کے گھر میں تین وقیل ہیں تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ جو ہمارے ہاں فیصلوں میں ڈیلے ہوتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں علامہ صاحب کی بہوں ہوں میرے حضبن چیف جسٹس رہے ہوئے ہیں ہمارے گھر میں تین وقیل ہیں ہمارا ایک مقدمہ سیول کا انیس سال سے آہ التواہ میں پڑا ہے اور ابھی تک وہاں پر شواہد پیش ہونے کی نوبت نہیں آئی یہ اس خاندان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو میرے خیال میں انصاف کے حوالے سے یا جوڈیشلی کے حوالے سے بڑا الیٹ خاندان ہے تو ایک عام آدمی جس کا چھوٹا سا مقدمہ ہے زمین پر قبضہ ہے کوئی اغواہ قتل اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس کو اس نظام سے کیا انصاف مل سکتا ہے اور ہمارے نظام انصاف میں اور دنیا کے نظام انصاف میں کیا فرق ہے کیا ہماری زندگیاں اسی طرح گلتی سڑتی رہیں گی اور ہم عام سائل جو ہے وہ انصاف کا طلبگار رہے گا اس سسٹم میں کیا خامیہ ہے اور ان خامیوں کو درست کیسے کیا جا سکتا ہے سر یور ٹیک آن دیس ہمارا سب میں دیکھیں اس حوالے سے میرا جو اپنا وہ موقف ہے وہ یہ ہے کہ عدل فرام کرنا بنیادی طور پر ریاست کے ذمہ داری ہے مرکہ ٹھیک لیکن بد قسمتی سے جس طرح تعلیم صحیح اور عام عوام کی فلاو بیبود ہماری ترجیحات میں نہیں ہے اسی طرح عدل بھی ہماری ترجیحات میں نہیں ہے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے کہ آپ کی ترجیحات کیا ہیں ایز بطور ریاست وہ آپ کو اپنے بجٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے اب میں چونکہ خود اس سسٹم کا عصہ ہوں تئیس سال میں نے پہلے وقالت کی سات سال تقریباً میں بطور جج رہا پھر ابھی بھی میری حیثیت ایک سائل کی بھی ہے گزشتہ چار سال سے اور وقالت بھی بھی کچھ عرصے سے میں نے دوبارہ شروع کی ہے آپ کا جو کیس ہے اس کے حوالے سے میں نے آخیر میں سوال کرتا ہے لیکن میں اس عمومی ایک جرنل آپ نے جو سوال کی اس پر میں اپنی گزارش آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھیں ہمارے جو سبل جج ہے نا یا ہمارے ایڈیشنل ڈسٹرک جج سائیوان ہیں یا حتیٰ کہ ہمارے ہائی کورٹ کے بھی جو جج سائیوان ہیں یہ ہمارا سبل جج ایک جو جج ہے وہ کم از کم پندرہ سے بیس جج سائیوان کا کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب پوری دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ فوج جو ہے وہ اس ملک کے جغرافیے کے مطابق کھڑی کی جاتی ہے صحیح آپ کے جغرافیے میں اضافہ نہیں ہوتا تو آپ کو فوج میں اضافہ کی ضرورت نہیں ہے لیکن باقی جتنی چیزیں ہیں صحت ہے تعلیم ہے عدل ہے باقی ساری جو آہ لوگوں کو کاروبار ہے اس سارے اس ان تمام آسپیکٹس پر آپ کو پاپولیشن کو سامنے رکھ کر کرتے ہیں اب کیسے ظاہر ہے افراد کے درمیان ہے آبادی بڑھ رہی ہے اسی طریقے سے لوگوں کے درمیان تنازات بڑھ رہے ہیں ایک خاندان ہے مثلا ایک پہلے ایک خاندان خاندان ہوتا تھا وہ ایک یونٹ پورے خاندان تھا اب اس خاندان کے آگے سے بیس یونٹ بن کے اب بیس یونٹ کے حساب سے اس خاندان کی جو وراست ہے وہ ان میں تقسیم ہونی ہے اور جتنا یہ کام بڑھتا جاتا ہے بھیلتا جاتا ہے ایسی تنازات بھی جو ہے وہ بڑھتے جاتے ہیں اس لیے جو ہمارے ہاں جو جج سہبان کی تعداد بہت ہی کم ہے اور اس کو جب تک آپ اپنے اس کو اپنی ریاست کی ترجیح میں نہیں لے کر آئیں گے یہ معاملات ایسے ہی ہوں گے ایک کوئسٹن سر اس میں دیکھیں ہم نے دیکھا جو ہمارے ہاں سپریم کورٹ سور موٹو لے کر حکومتیں گرا دیتی ہے کبھی اس کو راہ دیتی ہے تو ان کے جو اپنے معاملات ہے اس کے حوالے سے کوئی آرڈر کوئی حکومت پہ حکم کوئی کوشش اس طرح کی کیوں نہیں کرتے جب حکومتیں گرا سکتے ہیں تو حکومتوں کو مجبور کیوں نہیں کر سکتے کورٹس کو ٹھیک کرنے کے لیے دیکھیں میں اس پہ نا ایک صرف تین لفظ میں آپ کو میں یہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ ہماری جو سپریم کورٹ ہے نا میں سپریم کورٹ کی صرف بات کرتا ہماری سپریم کورٹ یا فیصلے کرتی ہے رومینس میں یا فیصلے کرتی ہے دباؤ ہیں فیر میں یا رومینس میں ٹھیک ہے جی اور جو عام آدمی کے معاملات ہیں اس میں آپ ان سے بڑی سے بڑی جناب قانون کے انٹرپٹیشن بھی کروا لیں اور وہ پوری ہسٹری لکھوا لیں سوسل صفحے کی ججمنٹ سے لکھوا لیں اللہ رکھی بنام اللہ دوسو ایک فرض کر رہے کیس ہے اس کے اوپر کسی بھی جج کے بارے میں یا کسی بھی عدالت کے بارے میں اور یہ ہمارے اسلامی جورسپروڈنس کا بھی بیسک اصول ہے پوری دنیا میں یہ ایک ریکنائز اصول ہے کہ آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کی عدالتیں کن کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے ڈرتی ہیں اور کن کے لیے فیصلہ دیتے ہوئے وہ شیر ہوتی ہیں صحیح ٹھیک ہے تو جب تک سر یہ آپ نیچے سے اس سارے سسٹم کو بڑھاتے نہیں ہیں ججز کی تعداد کو نہیں بڑھاتے ان کا جو باقی کوٹس ہیں وہ نہیں بڑھاتے آپ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ اس کی اسلام آباد آہ ڈسٹرک آہ کورٹس کے حوالے سے ہم بڑا کلیم کرتے ہیں جی کہ ہم نے بہت خوبصورت شہر بنا کھڑا کیا بہت خوبصورت کی استمبول کا یہ کہ سسٹر سٹی ہے اسلام آباد اور اس کی طرز پر بنایا گیا ہے آہ لیکن اس کا آہ بنانے والوں نے یہ آہ سوچنا ہی نہیں ترجیحات کی میں آپ بات کروں نا کہ ان کی ترجیحات میں چونکہ انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی تو اس لیے اسلام آباد میں کورٹس کی پرووین ہی نہیں رکھی گئے اچھا کوئی پرووین نہیں تھی اسلام آباد میں اس جگہ کورٹس بنیں گی یہ ہوگا وہ ہوگا یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ سکسٹی ٹو اور اب آگے آہ ٹونٹی ٹو ساڑھ سال ہو گئے اس بات کو ساڑھ سال میں ابھی تک ڈسٹرک کورٹس کی اپنی بلڈنگ کوئی نہیں ہے یہاں پہ نائنٹین ایٹی میں یہاں پر ڈسٹرک کورٹس کرنے کام شروع کیا ورنہ یہ اس سے پہلے تو پنڈی میں سارا سارا کام ہوتا تھا اب وہ جب یہاں پہ اس وقت ایف ایٹ سینٹر جو ہے کمرشل ایریا ہے وہاں پہ ہماری کورٹس بیٹھی ہوئی یہ بعد میں کچھ عرصہ آج سے آپ یہ سمجھ لیں کہ پندرہ بیس سال پہلے اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا گیا پھر کوئی جگہ لے گئی وہ وہاں پہ اس وقت جہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ آہ آوس ہے یہ بیسکلی ڈسٹرک کورٹس کی بلڈنگ ہے اس وقت وہ کلاس حیوان آہ عدالتیں شفٹ کرنے کی کوشش کی گئی وہ کلاس حیوان کی طرف سے اتجاج ہوا جی کہ ہمیں آہ چیمبرز وغیرہ کا بھی دیں جو بالکل جینئرن ڈیمانڈ ہے ظاہر ہے وہ آہ کہاں پہ بیٹھیں گے کہاں پہ کام کریں گے وہ اس چیز کو آہ کیٹر نہیں کیا گیا تو یہ تو ہماری ترجیحات کا حال ہے اب آہ ہم یہ سوچتے ہیں اب اسی طرح آہ بینچز کے حوالے سے بھی ایک بڑا ایک عجیب سی ہے کہ جی آہ یہ راولپنڈی بینچ ملتان بینچ بہاولپور بینچ یہ بنے ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے تیار اور آہ آپ حیران ہوں گے کہ ان بینچز کے خلاف جو بننے کی آہ کے خلاف پٹیشنز جو ہیں نا وہ ابھی تک پینڈنگ ہیں صحیح آہ اب مثلا میں اگر لاہور میں بطور وکیل کام کر رہا ہوں تو آہ مجھے یہ چیز زیادہ پسند ہے کہ میاں والی سے یا رحیم یار خان سے یا کسی دور افتادہ علاقے سے اٹھ کر ایک سائل جو ہے وہ یہاں پر آئے مجھے وکیل انگیج کرے یہاں پر بجائے اس کے اب ریاست کو کیا کرنا چاہیے ریاست کو آپ نے لوگوں کی دیلیز تک انصاف کیسے پہچا رہے ہیں کم از کم کم از کم جو ڈویجنل سطح کے آہ ہیڈکوارٹرز ہیں وہاں پر تو آپ ہائی کورٹ کے بینچز آہ کو لے کر جائیں نا آپ انصاف اسی طرح اچھا سر ایک اور سوال جو بڑا کرٹیکل سوال ہے جسٹس منیر کے حوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے انوار الحق صاحب کو ذہن میں رکھتے ہوئے افتخار چودری اور ساکب نصار عاصف سعید خوصہ اور یہ سارا ہماری جوڈیشری کا پولٹیکل کردار جو ہے وہ کافی زیادہ داغدار رہا ہے بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے اور جب ہم اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج کے دوستوں سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ہمارا قصور کیا ہے یہ تو اصل میں عدالتوں کے غلط فیصلے ہیں فیصلے تو غلط ہیں تو اب اس میں اس اس ماضی کا جو کردار ہے ایک تو اس حوالے سے کچھ گفتگو کیجئے اور دوسرا میں یہ چاہوں گا کہ اس کو ریکٹیفائی کرنے کیا اب کیا طریقہ ہے جو داغ لگ گیا ہماری پہشانی پر اس کو درست کیسے کیا جان سکتا ہے دیکھیں ایک تو جو ہائی کورٹ میں جیجز کی اپوائنٹمنٹ ہے نا ہمارا جو موجودہ ایک طریقہ کار ہے نا یہ انتہائی ڈیفیکٹیو طریقہ کار ہے آہ اب اگر کوئی کسی کا بلو آئیڈ ہے کوئی کسی کا رشتہ دار ہے کوئی کسی کا شاگرد ہے کوئی کسی کا آہ بچے کے سسرال آہ سسر ہے یہاں پر ہم نے اس اس ان بنیادوں پر جو ہے وہ جیجز کو جیجز تائنات کیا اور آپ اس بات پہ حیران ہوں گے کہ ایک وقت تھا جب لاہور ہائی کورٹ میں جیجز اور لاو آفیسرز نائنٹی پرسنٹ ایک ہی برادری کے ہوتے تھے اچھا کس برادری ہی ہوتے تھے ککے زئی برادری کے اچھا اچھا وہ بعد میں پھر ظاہر ہے جب یہ بنچز وغیرہ بنے اور اس طریقے سے وہ تھوڑا سا ڈی سنٹرلائز ہوا کام تو پھر دوسرے ہی جگہوں سے بھی جیجز وغیرہ آنا شروع ہوگے لاو آفیسرز آنا شروع ہوگے یہ اب ریکٹیفائی اس طریقے سے ہوتا ہے پہلے ریکٹیفائی سے پہلے سب کیا جوڈیشری کے اندر جو لوگ ہیں انہیں ماضی کی عدالتوں کے فیصلوں پر ندامت ہے دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ شاید چند لوگوں کے آپ بحیثیت مجموعی اگر دیکھیں تو ندامت ہے دیکھیں ہم مطلب یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی شعبیں ہیں اور یا اس معاشرے کے جتنے بھی کمپوننٹ ہیں ہر کوئی اپنے اپنے اس جو اس کی جورسٹرکشن ہے یا اپنا جو اس کا سفیر ہے ہر کوئی نظریہ ضرورت سے کام لیتا ہے نظریہ جمہوریت سے کوئی کام نہیں لیتا چاہے وہ علماء اکرام ہیں چاہے وہ دوسرے ہیں چاہے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہر کوئی نظریہ ضرورت کو کام میں لے کے آتا ہے اور ظاہر ہے نظریہ ضرورت اسی وقت کام میں لائے جاتا ہے جب آپ کا ذاتی مفاد وابستہ ہو جائے تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ہمارا یہ ایک ایسا ایک سیٹ اپ بننا چاہیے جس میں ہائی کورٹ میں جب جس کی تائناتی کے لیے جسا پبلک سرویس کمیشن ٹائپ ایک کمیشن بننا چاہیے اس میں چند افراد کی مرضی اور اس کے اوپر یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے اس پہ پرپس فلک ڈیلیبریشن ہونے چاہیے اور اگر کسی کو لکھنا پڑنا آتا ہے تو وہ بھی اس کو ثابت کرے اس کا وہ ٹیسٹ دیں اس کے بعد اس کے دو تین قسم کے انٹرویوز ہونے چاہیے اور اس کے بعد جا کے آپ میرٹ بیسٹ جو ہے وہ ایلیویشنز کریں بجائے اس کے کے ریفرنس بیسٹ جس کی تائناتی کے حوالے سے تو ابھی سپریم کورٹ میں ایک بڑا مسئلہ فسا ہوا ہے تو وہاں پہ فیصلہ نہیں ہو رہا تو دیکھیں میں سمجھتا ہوں وہ تھوڑا سا تھوڑا سا نہیں بلکہ اچھی خاصی حد تک ایک مس سینڈل آہ آہ وہ معاملہ اور میں بالکل اس پہ مجھے کوئی آہ خوف نہیں ہے یہ بات آہ کہتے ہوئے کہ یہ مسئلہ محترم چیف جسٹس صاحب پاکستان سے مس سینڈل ہوئے لیکن ہماری کچھ روایات ہیں مثلا سجاد علی شاہ صاحب جج صاحب جو ریٹائر ہو رہے تھے اور وہ آہ صرف ایک صرف ایک میٹنگ کے لیے یعنی کمیشن کے ایک اجلاس کے لیے وہ آہ وہ ان کی پہلی بھی پہلی بھی میٹنگ تھی اور آخری میٹنگ بھی تھی تو انتظار کر لینا چاہیے تھا کہ وہ آہ بے شک ریٹائر ہو جائیں اور اس کے بعد جب کوئی جج ایسے جج صاحب آ جائیں جنہوں نے بھی کچھ عرصہ جوڈیشل کمیشن نے گزار نہ ہو تو ان کو لے کے آنا چاہیے تھا اور دوسرا جب پہلے ایک آہ اس میٹنگ میں کرنے سے پہلے ججز کے ترمیان ایک آپس میں ایک میٹنگ ہوتی ہے جس میں کسی حد تک وہ انڈرسٹینڈنگ بھی بنا لیتے ہیں اس کا بھی فقدان نظر آیا اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان چار جج سہیوان کے ساتھ بہرحال آہ میں آہی فیل سوری فر دیم کیونکہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا تو ایشیو لیتا ہے وہ آہ تو ہو ہی جائیں گے وہ تو شاید پچھلی بھی میٹنگ میں ہو جاتے تو کوئی ہرچ نہیں تھا دیکھیں ان کو ہمیشہ کے لیے ڈسکارڈ کر دینا مناسب نہیں ہے صحیح ان کو آپ ضرور کنسیڈر کریں جب ان کی سینیریٹی آ جائے مثلا ان میں سے کوئی بندہ چیف جسٹس متلکہ ہائی کورٹ کا بن جاتا ہے سندھ کا یا لاہور کا اور وہ آہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ آپ آہ اس کو ایلیویشن کرنی ہے ایسی ٹھیک کرنی ہے ایلیویشن کرنی ہے تو اس بندے کو لے کے آئے نا ٹھیک ہے تو اس کو اب نفسیاتی طور پر آپ اس بندے کو جو ہے اتنا وہ کر دیں گے کہ اس کی پرفارمس متاثر ہو جائے گی اس کی اس کا جو ہے کنڈکٹ متاثر ہو جائے گا اس کا غصہ بھی آئے گا اس کو انسیڈنٹس بھی ہوں گے یہ صحیح نہیں ہے ہونا یہی چاہیے کہ انہیں کہیں جی کہ ان کی ٹرم جب آئے گی جب وہ سینیر موسٹ ہو جائیں گے تو ان کو ضرور کنسیڈر کیا جائے گا اور ان میں اس وقت ان کو کنسیڈر کر کے اس وقت اوپر لانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے ٹھیک ہے سر دو سوال اب آخیر میں رہ گئے ہیں ابھی ایک پنجاب کے حوالے سے جیجمنٹ آئی اور پرویز الائی صاحب وزیراعالہ بن گئے اور وہ ایک لفظ سنا پتہ نہیں اب توہین عدالت ہی نہ ہو جائے لیکن ہم نے سنا کہ وہ تین ججز ہیں جو پہلے کچھ اور فیصلہ کرتے ہیں پھر آہ بڑا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ فل کوٹ ہو لیکن پھر وہ اپنے فیصلے کے ہی متضاد ایک فیصلہ دے دیتے ہیں تو اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں یہ کمپوزیشن آب بینچز والا نا جی یہ ایشو تو بیرل نیا نہیں ہے آہ لیکن ہے غلط سر جو کچھ ہوا میں میں وہ عرض کرتا ہوں آہ یہ آہ ہمیشہ سے آہ یہ ایک ہوتا ہے کہ جو بھی چیف جسٹ صاحب ہوتے ہیں وہ اپنی کمفرٹ بھی دیکھتے ہیں کہ کون سے جسٹ سہیوان ہیں جن کے ساتھ وہ آہ کمفرٹیبل ہیں کام کرتے ہیں لیکن آہ میرے آصف سعید خوصہ صاحب سے بے شمار اختلافات ہیں انہوں نے میرے ساتھ بڑی زیادتی بھی کی ہے وہ اس چیزوں کو سب کو چھوڑ کے لیکن ایک چیز انہوں نے بیرل ایک ہی چیز انہوں نے اپنے دور میں صحیح کی ہے اور وہ یہ تھا کہ جو بھی آہ کانسٹیٹوشنل میٹرز ہوتے تھے اور ڈیلیکیٹ ایشوز ہوتے تھے وہ سینئر ترین پانچ جو جج سہیوان سپریم کیوٹ کے ہوتے تھے نا وہ سنا کرتے تھے اس روایت کو برقرار رکھنا چاہیے بلکہ اس میں مزید بہتری لے کے آنے چاہیے اس کے اوپر بڑے برملہ یہ کہا ہوا ہے کہ یہ کانٹرڈکٹری فیصلہ ہے اصل خرابی جو ہے نا یہ آہ یہ جو دس ممبران والے فیصلے والی اصل خرابی نہیں ہے اصل خرابی وہ ہے جہاں پر وہ پچیس آہ آہ جو ممبران ہے سبائی اسیمبلی کے ان کے آپ نے ووٹ نکلوا دیا ایکسکلود کروا دیا وہ بیانڈ دی کانسٹیٹوشن ہے یہ جب عجیب تماشا ہے کہ وہی لوگ ایک فیصلہ کرتے ہیں اور وہی لوگ دوسرا فیصلہ کر لیتے ہیں اور جو سیاستدان ہے اور ہم جیسے لوگ بے بسیق سے آہ تماشا دیکھ رہے تو سارا سسٹم ہی بے بس ہوا ہوتا ہے آہ دو سوال میرے پاس رہ گئے ہیں جس میں سے ایک سوال آپ کے کیس کے حوالے سے ہے and the second last question is کہ ایک میں چونکہ قانون کا طالب علم نہیں ہو میرے قانونی علم بھی زیادہ نہیں ہے میں بار بار اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں اور مجھے بہت اچھا موقع ملا ہے کہ آپ جیسی شخصیت سے کچھ سیکھ سکو آہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے ریسپیکٹیبل آہ آدمی ہیں بڑے ریسپیکٹیبل موزز جج ہیں اور ان کیا ان کے خاندان کا تحریک پاکستان میں بڑا contribution ہے وہ اپنے فیصلوں سے بھی آہ آہ پہچانے جاتے ہیں ایک گمان ہے جو ہمارے جیسے لوگوں کو ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف چسٹس بن جائیں گے اور ان کی راہ میں کافی رکاوٹیں بھی حائل کی گئیں وہ بڑی سب کے سامنے ہی تفصیل ہے تو کیا ایک شخص جو honest آدمی ہے جو جس کا کردار ساکم نصار جیسا نہیں ہے وہ جب آہ سپریم کورٹ کے چیف چسٹس کی نشس پر بیٹھ جائے گا تو کیا یہ سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا یہ آہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی آہ صلحیتوں آہ سے تو انکار ممکن ہی نہیں ہے اسی طرح ان کی شخصیت ایک بڑی آہ مسہور کن شخصیت ہے بڑے وہ آپ رائٹ آہ جج ہیں آہ لیکن اس نظام میں بگاڑ اتنا زیادہ آیا ہوئے جب تک آپ کو ہر ہائی کورٹ میں تین تین چار چار قاضی فائز عیسیٰ اور سپریم کورٹ میں کم از کم پانچ قاضی فائز عیسیٰ نہیں ملتے نا تو میری اپنے ایک فیلنگ ہے کہ آپ اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے اس سسٹم کو بہت زیادہ اور حال ہونے کی ضرورت ہے اس میں نئے سیرے سے آپ کی جس سے میں نے پہلے کہا کہ الیویشنز کا آپ کو طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑے گا بلو آئیٹ فیوریٹس آہ اپنے کلین کے لوگوں کو لانا یا ان کو آؤٹ آف ٹرن سپریم کورٹ میں لے آنا یہ سوچنا اچھا یہ اگر ہم اس کو پہلے لے آئیں گے اور امار کو آہ روکے رکھیں گے تو یہ آہ چیف جسٹس بن جائے گا پاکستان کا بھلے بیس دن کے لیے بنے دس اس نوٹ فیر اور آہ قاضی صاحب آہ کی اللہ کرے ان کو بہت اچھی ٹیم مل جائے ان کو اچھی اسسٹنس ملے ان کے پاس وقت بھی سوہ سال ہی ہوگا اس عرصے میں بہت سی چیزوں کو کی بنیاد ضرور پڑھ سکتی ہے لیکن اس کے نتائج جو ہے وہ فوری طور پر نہیں ملیں گے اس کے لیے ظاہر ہے اور قاضی فائزی سا ڈھونڈنے بڑھیں گے بہت شکریہ آخری سوات آپ اور ہم جانتے ہیں آپ کی فیملی کو بھی جانتے ہیں بڑی آنسٹی سے آپ نے زندگی گزاری بڑے دبنگ انداز میں ڈٹ کر سچ بولا اور اپنے فیصلوں سے بھی اس سچ کا اظہار کیا آپ ایک زمانے میں بڑی عام سی بات تھی اور سامنے کی بات تھی کہ آپ چیف جسٹس اسلامباد آئے کورٹ کے ہوں گے اور یہ بڑا کہا جا رہا تھا کہ آپ سپریم کورٹ کے بھی آہ جج آہ ہوں گے اور شاید کسی سٹیج پر چیف جسٹس آپ بھی ہو جائے لیکن ایک فیصلے ایک فیصلے نے ایک تقریر نے آپ کی وجہ سے آپ کی اوپر عطاب آیا وہ عطاب ایسا آیا کہ آپ کی نوکری بھی ختم ہوئی اور کیسز بھی آپ کی اوپر ہو گئے اور مجھے میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ بڑی سخت مشکلات میں گزشتہ کچھ عرصہ آپ نے گزارا اب آپ دوبارہ وکیل کی حیثیت سے کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ جو آپ کا کیس تھا مثلا ایک تو یہ نا کہ ہم سارے انصاف کے سسٹم پر بات کریں اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر بات کریں ایک آدمی جو خود بھی جسٹس رہا ہوا ہے اور جو خود وقیل بھی ہے جس کا بیداخ کے ماضی ہے وہ بھی آہ سائل کی حیثیت سے عدالتوں کے سامنے کھڑا ہے تو اس سائل کو کیا انصاف ملا یہ اصل میں بڑی آہ میں آہ ایک آپ کو بتاؤں کہ میں زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوا الحمدللہ میرا جتنا بھی نقصان ہوا اور میں کبھی مایوس نہیں ہوا آہ لیکن یہ جو میری جس سپریم جوڈیشل کانسل نے میری ریموول کی سفارشات کی تھی اس میں ساکم نصار صاحب تھے حاصل سعید خوصہ صاحب سے گلزار احمد صاحب تھے اچھا ان کے ادوار میں تو مجھے صاف سی بات ہے ان سے کوئی امید نہیں تھی کیونکہ ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ نیکس ٹو امپوسیبل تھا نا کہ یہ چیف جسٹس ہوں اور ایک ان کے سب آرڈینیٹ آہ یا ان سے جونئی ارجائے سہبان یہ فیصلہ کر دیں کہ یہ وہ سپریم جوڈیشل کانسل نے فیصلہ بد نہیں تھی کہ ترکیہ آہ مجھے تھوڑی سی امید آہ موجودہ چیف جسٹس صاحب سے تھی کہ تھی کہ یہ آہ چونکہ سپریم جوڈیشل کانسل کا آہ پارٹ نہیں تھے اور ان کی ساکم نصار صاحب سے رشتہ داری آصف سعید صاحب سے قربت آہ گلزار احمد صاحب کے ساتھ لگاؤ کے باوجود آہ یہ کم از کم میرے خلاف پرسنل نہیں ہوں گے آہ لیکن مجھے سب سے زیادہ مایوسی بھی انہی سے ہوئی آتا بنیان سے آتا بنیان سے کیونکہ جب میرا کیس میں ایک سماعت باقی رہ گئی تھی تو انہوں نے آہ بینچ کانسٹیٹوٹ نہیں کیا اور انہوں نے دو آہ اس لارجر بینچ کے جج سہبان جناب مظہر عالمیہ خیل صاحب اور جناب سجاد علی شاہ صاحب کے ریٹائر ہونے دیا اب وہ یہ بینچ ہی ٹوٹ گیا اب پتہ نہیں نئے سیرے سے کب بینچ بنتا ہے کن جج سہبان کے پر مشتمل بنتا ہے نئے سیرے سے ساری کیس کی سماعت آہ ہوگی تو مجھے آہ اور چار سال سے نئے اور میری فیملی آہ جن حالات سے گزر رہے ہیں جس مشکلات کو ہم سہ رہے ہیں اور جتنی پریشانی ہم نے آہ دیکھی ہے آہ یہ اللہ جانتے ہیں اور ہم خود جانتے ہیں میں لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہتا ایک میں آپ کو یہ بات بتا دوں دیکھیں آہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آہ میں تقریبا سات سال جج رہا تو میں نے بارہ ہزار سے زیادہ کسی اس کا فیصلہ کی ہے الحمدللہ اور آہ میں نے جو میری انٹائٹلمنٹ ہو سکتی تھی جو آہ میں نے وہ پلوٹس بھی نہیں لیے میں نے کسی قسم کے اپنے آفیس کا اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے اپنی بچوں کے لیے کوئی اس کو آہ کام میں نہیں لے کے آیا پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں کسی اربن ایریا میں میرا کوئی پلوٹ میری کوئی پروپرٹی نہیں ہے میرا صرف ایک جو آبائی گاؤں ہے وہ میرا آہ گاؤں ہے وہاں پہ ہمارا ایک آہ گھر ہے جس میں ہم آہ میں رہتا ہوں اور میں الحمدللہ کرائے کے آہ گھر پہ رہتا ہوں لیکن مجھے اس پر کوئی ندامت نہیں ہے میں نے آہ جو حلف اٹھایا تھا میں نے اس کے مطابق کام کیا میرا ضمیر مطمئن ہے عوام اس چیز کے لوگ گواہ ہیں سائلین سائلین اس چیز کے حوالے سے ہیں لیکن آہ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہ ایک طرف سے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی کے آہ میں آپ کا بھائی ہوں بطور جج اور آپ کے بھائی کا کیس ہے بھائیوں کے ساتھ تو ایسے نہیں کرتے نا پھر اچھا سر آخر میں میری فرمایشیں ختم ہی نہیں ہو رہی آپ کے نعیم صدیقی صاحب ہماری تاریخ میں بہت مفقر شخص ہیں آپ کے رشتے سے وہ دادا لگتے تھے اور ان کے کچھ اشعار آپ نے سنائے ہمیں اور وہ میں آہ آف دا کے عمرہ تھا میں جاتا ہوں کہ اس انٹریو کو ہم ان کے اوپر کنکلوڈ کریں نعیم صدیقی صاحب کے بڑے مشہور ایک قطع ہے جی کہ ہماری ہستی ہی کیا ہے آخر بس ایک آوازہِ صداقت بس ایک شمع فضائے ہستی دبا سکو تو صدا دبا دو بجا سکو تو دیا بجا دو صدا دبے گی تو حشر ہوگا دیا بجے گا تو صبح ہوگی یہ تجربہ جس نے بھی کیا ہے آخر اس کو کیا ملا ہے آئے واہ 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 ناظرین ایک منٹ ظاہر طویل ہو گیا انٹرویو تقریباً ڈیڑ گھنٹے کی نشست رہی اور میں بہت شکر گزار ہوں پڑی مہربانی کی آپ نے شاکت عزیز صدیقی صاحب نے ہمیں وقت کیا آج کا انٹرویو جو ہے نا یہ اگر آپ تفصیل سے سنے اور بار بار سنے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ہمارے نظام انصاف کی بھی کہانی ہے یہ جو ہمارے نظام انصاف کے اندر جو سیاسی فیصلے اور سیاسی واقعات اور سیاسی کلنک ہمارے نظام انصاف کے ماتھے پہ لگا دیا گیا ہے یہ اس کی بھی داستان ہے اور یہ ایک ایسے شخص کی بھی کہانی ہے کہ جس نے سچ پہ سمجھ ہوتا نہیں کیا اور سچ بولا اور اس کے نتائج بھی بھکتے ایک شیر پہ بات ختم کرتے ہیں اور یہ ساری یہ شیر سے آپ کو ساری داستان سمجھ آ آ جانی چاہیے کہ معاملات اس مملکت خداداد میں کس طرح چل رہے ہیں کتنا آسان ہے تائید کی خو کر لینا کتنا آسان ہے تائید کی خو کر لینا کتنا دشوار ہے اپنی کو ہی رائے رکھنا پھر ملاقات ہوگی